اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے پلیس میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بڑھتے ہیں آج کے ویڈیو میں تو آج میں لے کر آیا ہوں تو سب سے پہلے بات کریں گے direct relations کی تو سب سے پہلے جو relation ہے میرا 1 cm کس کے برابر ہوتا ہے 10 mm کے برابر ہوتا ہے آپ سب کو یہ بہت پہلے سے پتا ہوگا تو ایک میٹر برابر کتنا ہوتا ہے 100 cm ہوتا ہے ہے نا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا اور ایک میٹر برابر کیا ہوگا 1000 mm کی برابر ہوگا آپ اس بات کو دھیان میں رکھ لیجئے آپ کو سکتا ہے یہ آپ کو پہلے سے ہی پتا ہو اب بات کرتا ہوں 1 foot یا پھر 1 feet کی بات کرتا ہوں تو وہ کتنا ہوتا ہے ایک فیڈ میں ہوتا ہے 12 inches ہوتا ہے 12 inches ہوتا ہے تو ایک انچ میں کتنا centimeter ہوتا ہے 2.54 centimeter ہوتا ہے اگر میں بات کروں کہ اب ایک انچ میں کلتے ہیں centimeter 2.54 تو ایک فیٹ کی بات کروں اگر centimeter صحیح میں بات کروں تو ایک فیٹ میں 30.48 سینٹی میٹر ہوتا ہے میرا ٹیک ہے اور یہ نیئرلی میں اس کو لکھ سکتا ہوں 30.5 سینٹی میٹر میں اس کو نیئرلی لکھ سکتا ہوں ٹیک ہے ایک رف اسٹی میشن کے لیے اور میں بات کروں ایک کلو نیوٹن کی تو ایک کلو نیوٹر میں ہوتے ہیں ہزار نیوٹن مطلب کی ایک کلو کا مطلب کیا ہے 1000 ہے تو 1 لیٹر is equals to 1000 سینٹی میٹر کیوب ایک لیٹر برابر ہوتا ہے میرا 1000 سینٹی میٹر کیوب کا اس سے میں میزر کرتا ہوں بولیوم کو 1 پاؤنڈ is equals to 0.4537 کلو گرام یا پھر میں بول سکتا ہوں 453.7 گرام اور آسان باسا میں بول سکتا ہوں مطلب کی ایک پاؤنڈ میرا برابر ہوتا ہے قریباhn 1500 سے 400 گرام کا تو ایک کیلو گرام میں آپ کو پتا ہے کہ 1000 homes ہوتے ہیں اور میں جانتا ہوں کی ون میٹرک ٹن میں کتنے کلها ہوتے ہیں تو ون میٹرک ٹن میں کتنے کلو گرام ہوتے ہیں 1000 کلو گرام ہوتے ہیں مطلب کی 1000 کلو گرام کا م Further ہوتا ہے costs ہو سکتا ہے کہ آپ سب کو یہ پتا ہو ٹھیک ہے اور ایک میٹر برابر کتنے انچے ہوتے ہیں تو 1 meter is equal to 39.37 inches تو میں اس کو کیا کر سکتا ہوں nearly equal کر سکتا ہوں approximate 39 inches کے کر سکتا ہوں 1 meter میرا برابر ہوتا ہے 3.28 feet کے یا پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ 1 meter میرا برابر ہوتا ہے سبا 3 feet کے 3 feet 4 inches بھی بول سکتا ہوں کچھ physical quantities ان کی SI units کی بات کر لیتا ہوں اور ان کے symbols کی بات کر لیتا ہوں تو سب سے پہلے میں جو physical quantity ہے وہ میری ہے length جس کی SI unit کیا ہے meter اس کا symbol ہوگا small m mass کی unit ہے kilogram اس کا symbol ہے kg time کی unit ہے second اور اس کا symbol ہے small as electric current کی ہے ampere اس کا symbol capital A temperature کی ہے kelvin اس کا symbol ہے capital K luminous intensity اس کی SI unit ہے candela اس کا symbol ہے cd amount of substance اس کی SI unit ہے mol اور اس کا symbol ہے mol mol ٹھیک ہے تو اب میں بات کر لیتا ہوں secondary units کی تو اس میں ہے plane angle plane angle کی SI unit ہوگی radian اس کا symbol ہوگا rad red اور اس کی solid angle کا SI unit ہوگا میرا stay radian اس کو لکھوں گا میں SR کچھ اور direct relation کی بات کر لیتا ہوں system تو metric system میں کون سے prefix ریفکس یوز کیا آتے ہیں تو پہلا ہے میرا ڈیسی اسمال ڈیس انڈرونڈ کروں گا اور سینٹی اس کو اسمال سی سے ملی اسمال ایم سے مائکرو میو سے نینو اسمال این سے پی کو ایم سے 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 جیپ تو جیڈ سے اور یوک تو وائی سے تو metric system ہوگئے numbers کیا use کروں گا 10 to the power minus 1 پھر 10 to the power minus 2 اس کے بعد 10 to the power minus 3 اب 3 کے multiples میں 10 to the power minus 6 10 to the power minus 9 10 to the power minus 12 10 to the power minus 15 10 to the power minus 18 10 to the power minus 21 10 to the power minus 24 ابھی جتنے بھی آپ کو میں نے prefix بتایا وہ سارے negative powers والے ہیں ان کو یار رکھنے کے لئے ایک simple flow ہے آپ بھی اس کو دورائیے گا تو ڈیسی سینٹی ملی مائکرو نینو پکو ڈیسی اور سینٹی کو چھوڑ کر جو نیچے باقی جو prefix ہیں اس میں سبھی کی powers میں پلس 3 ایڈ ہوتا جا رہا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں پوریٹے پاورس والے prefix ملٹی پلائرز کی میٹرک سسٹم میں تو میرا ہے پہلا ہے ڈیکا دوسرا ہے میرا ہیکٹو تیسرا ہے میرا کلو چوتا ہے میرا میگا پھر ہے میرا جیگا اس کے بعد ہے میرا ٹیرہ اس کے بعد پیٹا اس کے بعد ایکزا اور اس کے بعد جیٹا اور لاسٹ بالا ہے میرا یوٹا تو ڈینوٹ کیسے کروں گا ڈیکا کو میں ڈیکا کو کروں گا computumm ڈیکا کو ڈینوٹ Или کو ڈینوٹ حیث ڈینوٹ کیسے Design چوتا ڈینوٹ کیسے 15 اگزا کو 10 to the power 18 جوٹا کو 10 to the power 21 اور یوٹا کو 10 to the power 24 ڈیکا اور ہیکٹو کو چھوڑ کر جو باقی کی پریفکس ہیں ان میں کیا ہے ان کی پاورس میں پلس 3 ایڈ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 10 to the power 3 پھر 10 to the power 6 پھر 9 12 15 18 21 24 میں نے بات کر لی پولیٹی پاورس والے پریفکس ملٹیپلائر کی میٹرک سسٹم میں تو دیکھتے ہیں کیسے میں ان کے یوز کروں گا یونٹ کنورزن میں تو چلیے ابھی بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے پارٹ نمبر 3 کی مطلب کی اگزامپلز اپ یونٹ کنورزن میرا پہلا اگزامپل میں لے کے شل رہا ہوں 101 لیٹر براور ہوں گے کتنے میٹر کیوب کے تو کیلکولیٹ کرتے ہیں کنبرٹ کرتے ہیں اس کو 101 لیٹر کو کتنے میٹر کیوب نکل کے آتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک لیٹر براور ہوتا ہے ایک ہزار سینٹی میٹر کیوب جیسا کی میں نے شروعات میں بتایا تھا سینٹی کو دنوٹ کرتا ہوں میں سمال سی سے اور یہ براور ہوتا ہے 10 to the power minus 2 کے اور سینٹی میٹر کیوب کا مطلب ہے کہ سینٹی میٹر پر پورے پر پاور ہے 3 اور ایک لیٹر براور میرا کیا ہو جائے گا 1000 into 10 to the power minus 2 کی پاور 3 اور میٹر کی اوپر بھی کیوب تھا اور سی کے اوپر بھی کیوب تھا تو 1000 into 10 to the power minus cube پاور کے اوپر پاور ہونے پر پاور کا ملٹیپلا ہو جاتا ہے اس لئے 10 to the power minus 6 آ گیا اور 10 to the power 3 into 10 to the power minus 6 اب دیکھئے بیس سیم ہونے پر پاور ایڈ ہو جاتی ہے تو 10 to the power minus 6 تو 10 to the power minus 3 میٹر کیوب مطلب کی ایک لیٹر براور میں رکھا گیا 10 to the power minus 3 میٹر کیوب سو اسی پکار سے آپ 101 لیٹر میں کتنے میٹر کیوب ہوتے ہیں وہ آپ نکال سکتے ہیں تو اگلے اگزامپل کی بات کرتا ہوں میں 20 سینٹی میٹر سکوئر براور براور ہوں گے کتنے کلومیٹر سکوئر کے یا پھر میں بول سکتا ہوں 20 سکوئر سینٹی میٹر is equal to how many سکوئر کلومیٹر اپن جانتے ہیں میں جانتا ہوں کی ایک کلومیٹر براور کتنا ہوتا ہے 1000 میٹر ہوتا ہے اور ایک میٹر براور ہوتا ہے 100 سینٹی میٹر تو میں اس کو کنبٹ کرلوں سینٹی میٹر میں ایک کلومیٹر براور کتنا ہو جائے گا 1000 into 100 سینٹی میٹر اس کا مطلب ہے 10 to the power 5 سینٹی میٹر مطلب ایک کلومیٹر میں 10 to the power 5 سینٹی میٹر ہو گیا اگر میں ایسا بولوں کی ایک سینٹی میٹر براور کتنا کلومیٹر ہوگا تو کیا بولوں گا 1 upon 10 to the power 5 کلومیٹر مطلب ایک سینٹی میٹر براور کیا آگیا میرا 1 upon 10 to the power 5 کلومیٹر اگر میں سکوئرنگ کر دوں دونوں طرف تو ایک سانٹی میٹر سکوئر is equals to سوری کیوں ہو گیا اگر اسکوئر کرنا تھا مجھے تو دونوں طرف سکوئرنگ کرنے کے بعد بند سانٹی میٹر is equals to بن اپون 10 to the power 5 کی power 2 کلومیٹر سکوئر اور power کی اوپر power ہونے پر power کا ملٹیپلی ہو جاتا ہے اسی لئے 5 into 2 ملٹیپلی ہو جاتا ہے 10 to the power 10 اگر میں اس کے اوپر لے جاؤں گا 10 to the power minus 10 kilometer square مطلب 1 centimeter square is equal to 10 to the power minus 10 kilometer square اگر آپ کو پتا چل چکا ہے کہ 1 centimeter square میں کتنے kilometer square ہوتے ہیں تو آپ نکال سکتے ہیں 20 centimeter square میں کتنے kilometer square ہوں گے تو بات کرتے ہیں اگلے example کی مطلب کی 5 liter is equal to how many millimeter cube small m سے میں ڈرنوڈ کرتا ہوں mili کو اور mili برابر ہوتا ہے 10 to the power minus 3 کے اور یہاں پر 1 liter برابر مطلب 1 liter برابر کتنا ہوتا ہے میرا 1000 centimeter cube یہاں پر میں mm cube لگانا بھول گیا تھا تو cube میں نے کر دیا اور 1 liter is equal to 1000 centimeter cube میں جانتا ہوں میں نے لکھ دیا اور 1 centimeter برابر میرا کتنا ہوتا ہے 10 mm ہوتا ہے تو میں اس کو put کر دیتا ہوں اس value کو تو 1 liter is equal to 1000 into 1 centimeter کی value کیتا 10 ٹھیک ہے تو یہ mm میں کنبرد ہو گیا اس پورے کا میں نے کر دیا cube تو 10 to the power 3 into 10 to the power 3 mm cube تو 1 liter برابر میرا کیا گا 10 to the power 6 mm cube sorry میں نے یہاں پر mm لکھنا بھول گیا تو یہ سب ہی mm ہے تو mm cube تو 1 liter برابر میرا کیا گا 10 to the power 6 mm cube تو اسی پرکار سے میں کنبر کر سکتا ہوں 5 liter کو mm cube میں تو 1 liter برابر میرا کیا ہے 10 to the power 6 mm cube تو 5 liter برابر میرا کتنا ہو جائے گا 5 into 10 to the power 6 mm cube تو 1 liter برابر 1000 ml بھی ہوتا ہے تو میں نے اس کو بھی لکھ دیا یہاں پر اور باکس میں بند کر دیا اگلے کنبرزن کی بات کروں ایک کلو نیوٹن پر میٹر سکوئر کتنے نیوٹن پر ایم ایم سکوئر کے برابر ہوگا میں جانتا ہوں ایک کلو نیوٹن برابر ہوتا ہے ون تھاؤزن نیوٹن اور ایک میٹر برابر ہوتا ہے میرا ون تھاؤزن ایم ایم اگر میں دونوں طرف سکوئرنگ کر دوں تو ون میٹر سکوئر is equal to ون تھاؤزن ایم ایم کی اوپر سکوئر تو ون میٹر سکوئر is equal to 10 to the power 3 کی پاور 2 ایم ایم سکوئر تو ون میٹر سکوئر is equal to 10 to the power 6 ایم ایم سکوئر میرا آ چکا ہے ون کلو نیوٹن پر میٹر سکوئر میں ساری ویلیز کو میں پوٹ کر دیتا ہوں ایک کلو نیوٹن برابر کتنا تھا میرا ون تھاؤزن نیوٹن کے برابر تھا اور ایک میٹر سکوئر میرا ابھی کیا آیا 10 to the power 6 ایم ایم سکوئر آیا اب اس 10 to the power 6 کو میں اوپر لے جاؤں گا تو یہ 10 to the power minus 6 ہو جائے گا اور بے سیم ہونے پر power add ہو جائیں گی یا subtract ہو جائیں گی تو میرا بچے گا resultant 10 to the power minus 3 تو ایک کلو نیوٹر پار میٹر سکوئر میرا کیا آگا 10 to the power minus 3 نیوٹن پر ایم ایم سکوئر تو میں امید کرتا ہوں آپ ایسے ہی ساری conversions کو اچھے سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو شیئر کریں اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں and thanks for watching this ویڈیو